اسلام علیکم میں جاوید اقبال ایوان سی شایف ٹریننگ سیریز میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مایکروسوڈ ریپورٹنگ مایکروسوڈ آر ڈیل سی ریپورٹ کہا جاتا ہے اس کو بیسکلی جب ہم من فارم پر کام کرتے ہیں تو ہم اگر ہم کوئی بھی ریپورٹنگ کا ٹول جیوز کرنا جاتے ہیں ریپورٹنگ پہلے کس پرپس کے لیے ہوتی ہے میں آپ کو کلے کر دوں کہ جب ہم کوئی سوفر بناتے ہیں تو سوفر میں ہمیں کوئی سمری بنانی ہوتی ہے جس میں آہ یوزر اس کو ہارڈ کوبی میں پرنٹ نکال سکے تو اس پرپس کے لیے ہمیں ریپورٹنگ ٹوز کی ضرورت ہوتی ہے اب جیسے سمری ہوتی ہے یا آہ انوائس ہوتی ہے جیسے اسکول کی اپلیکیشن ہے آہ یا انوائنٹری کی اپلیکیشن ہے پوائنٹ آف سیل ہے تو وہاں پہ انوائس نکلتی ہے تو اے جی جو ہارڈ کوبی میں ہم کلائنٹ کو دیتا ہے یا پھر آرنر جو ہے اور اس کو سمری دی جاتی ہے ہارڈ کوبی میں تو دین اس صورت میں ہمیں ریپورٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے وین فرم پہ ہمارے پاس دو فیمس ریپورٹنگ کنٹرولز جو یوز ہوتے ہیں اس میں ایک ہے مائکروسوف آڈیل سی ریپورٹ اور دوسرا ہے کرسٹل ریپورٹ اچھا ان دونوں میں فرق میں آپ کو بہلے بتا دوں آہ مائکروسوف آڈیل سی ریپورٹ مائکروسوف کی اپنی پڑکٹ ہے اور مائکروسوف کے ساتھ ہی ویجیل سٹوڈیو کے ساتھ ہی ہمیں ملتی ہے صرف وی ایس 2017 میں ہمیں اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے لیکن وہ بھی مائکروسوف ہی کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور باقی اس سے پرانے ورزن میں وہ آٹو جب ہم وی ایس انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آتی ہے ہمارے پاس تو اس میں ہمیں فرق کیا ہوتا ہے اس میں اور کرسٹل ریپورٹ میں منعادی کی فرق کیا ہے کہ اب دو کیٹیگری ایک ہے سب کرسٹل ریپورٹ او ایک ہے کرسٹل ریپورٹ اگر آپ نے یز کی یا آپ کو کرسٹل ریپورٹ کوڈیوز کی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سپیر بنا کے مشیر پہ کلائیٹ پہ جو ہاں لگائیں گے تو ہمیں سب کرسٹل ریپورٹ یا کرسٹل ریپورٹ دو میں سے کوئی بھی چیز ہمGU Clear کرنے ہی پڑے گی کرسٹل ریپورٹ تو ٹھیک ہےiyorsun attachments ہےرمارے کے حاصل پر ہو کریں گے لیکن اگر سیب کرسکرل رکل ہے وہ وہ که شیئر اصلاjo's اور sur حاصل تیجب وی leak uses to do جاتی ہے تو اس بات پہلے منزل پر انطوری ہو کرتی جس میں کچھ مزیر موسیقی ایکسٹر کن اس آگل لفتہ ہے جس میں کامل موسیقی distorts والدہم ہم اینٹ پر برای مسئل Panama ہمارا سوفیر بھی چلے گا اور ساتھ میں ہماری ریپورڈنگ بھی چل جائے گی تو تقریبا ابھی تو ہماری کرسو آٹینس ریپورڈنگ بہت ساری ورائٹی آ گئی ہے اب تو اسی کے پر فوکس کیا جاتا ہے زیادہ لوگ اسی بھی کام کرے ہوتا ہے لیکن ہمارے پر چوائز ہوتی ہے کچھ اس طرح کی کام ہے جیسے فورزرم آکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے وہ جنرل لیجر بناتے ہیں جس میں ڈے اپنی ڈے کلوزنگ شو کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مائکرسو ریپورڈ میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں سیپ کرسٹل ریپورڈ یا کرسٹل ریپورڈ ایزی رہتی ہے البتہ اگر آپ کو سمبنی نکالنی ہے یا انوائس نکالنی ہے تو اس میں سب سے بہترین ہے مائکرسو ریپورڈ جو کہ فاسٹ بھی ہے ایکزیمل ریپورڈ کلاتی ہے فاسٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں کلائنٹ کی مشکل میں کوئی ایکسٹر ایسی ریپورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ مائکرسو ریپورڈ کو دیکھیں گے تو اس پرپس کے لیے میں یہاں سے ایک نیا فارم لیتا ہوں جیسے فرقیس میں آپ سمبنی بنانا چاہتا ہوں اب یہ وہی اپلیکیشن ہے ایڈیو کی جسے ہم نے اسٹوڈنٹ کی انفرمیشن کو انسٹر اپ ڈیلیٹ وغیرہ کیا تھا تو اسی بھی اگر میں سٹوڈنٹس ہی کا ٹیبل ہے اس میں سمبنی بنانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے میں آج ایک فارم لے لیتا ہوں اور اس کو میں نام رکھتی ہے ہم نے کا فرم سٹوڈنٹ سمبنی ٹھیک ہے جی اور اب اس فارم پہ ہم ریپورٹ ایمپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں میں کچھ سٹیپس کروں گا آپ ساتھ سرے سٹیپس کو دیکھتے رہی گا سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہم آئیں گے ریپورٹنگ پہ آئیں گے تو ریپورٹنگ میں ہمیں پاس جو ہے وہ ریپورٹ ویور موجود ہوتا ہے اپنے اس ریپورٹ ویور کو ڈریکن ڈاپ کر دینا اپنے فارم پہ ڈریکن ڈاپ ہم نے فارم پہ کر دیا ریپورٹ ویور کو اس کے بعد یہیں سی ہم ریپورٹ جنریٹ کریں گے ایک تو یہ ہے کہ ہم الگ سے ریپورٹ بنا سکتے ہیں بعد میں اس کو ایپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم چاہے ریپورٹ ایک کے ساتھ مت آئینے کے ساتھ مت بنا سکتے ہیں کرنے گے تو وہ بھی راستہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہ میری جہیں سے ریپورٹ بنانے چاہیں تو وہ بھی ایک وے تو میں آپ کو ہونسے سکھاتا کہ بھی اگر پر بنا نا چاہتے تو آپ نے اسٹili کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آکتے جہاں اگر بنی ہوگی تیßہ ہوتی ہے اور اگر نہیں بنی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم انیو پر اگرопね کلک کریں گے تو ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ کا اپشن آ جائے گا ڈیٹا سیٹ نے بنائے بنے ہیں تو نیکس کیا یہاں ڈیٹا سیٹ اپ سے لیکن دے ہوگئے اور پھر آپ اس کے بعد اپنے کنیکشن اسٹنگ مانگے گا آپ سے ڈیٹا بیس کا ایکسز مانگے گا تو ہم یہاں سے جو ہے وہ نیو کنیکشن پر آ جاتے ہیں ہم نے سرور نیم دے دیا اس کو ضرور آتھنٹیکشن پر آگئے کیونکہ میرا ڈیٹا بیس اس کو ضرور آتھنٹیکشن پر ہے تو میں نے یوزر ایڈی پاسورٹ دے دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنا ڈیٹا بیس سلیکٹ کر دیا یہ بھی ہمار ڈیٹا بیس لے لیا اب وہ اگر کنیکشن اسٹنگ آپ پوچھ رہا ہے کہ ہم اس میں یوزر ایڈی پاسورٹ کے ساتھ رکھے تو میں نے کہا کہ یس رکھ دیا اس کے اندر اور یہ ہماری کنیکشن اسٹنگ بنتی ہے اچھا ڈیٹا بیس سلیکٹ نہیں ہوا ہے تو میں یہاں سے دوبارہ سے کرتا ہوں اور میں نے یہاں سے ڈیٹا بیس میں رہا ہے ڈی بی رف کے نام سے میں نے ڈی بی رف کا ڈیٹا بیس لے دیا پھر اوکی کا بٹن پیس کر دیا اب جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہم یہاں پر آکے جو ہے وہ ڈی بی رف لے لیا اس نے تو یہاں پہ اگر میں یوزر ایڈی پاسورٹ دینا چاہتا ہوں شو کرانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم یس کر دیں گے پھر اپنے 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 اپ دیکھتے ہیں میں فیلال اسی کو رہن دیتا ہوں نیکس کی ہم نے اب آپ پوچھ رہے کہ ٹیبل ڈیریکلی دینا چاہے تو ہم ٹیبل یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں اور اگر ہمیں ری پاس ویو بنایا ہے تو ویو سیلیکٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیریکلی ہمیں کوئی نرمالیزیشن کا آپشن نہیں ہوتا جیدے کرسل اپورٹ میں ہوتا ہے تو اگر آپ کے بعد دو ٹیبلوں سے ڈیٹا آپ کو لینا ہوگا تو پھر آپ پہلے بیو بنا لیا کریں یا سٹور پوسریہ بنا لیا کریں اور پھر آپ اسی اسی کو ایکسس یہاں سے کر لیا کریں اگر سنگل ٹیبل ہے دیریکلی ہم ٹیبل سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں سنگل ٹیبل پر ریپورٹ بنانا چاہتا ہوں کہ مجھے اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا کے ریپورٹ چاہیے تو میں اس کو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے نام سے جو ٹیبل ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور اب وہ جو ڈیٹا سیٹ بنائے گا ڈی بی رف ڈیٹا سیٹ کے نام سے بنائے گا تو اس کو ہمیں یہ رہنے دیتا چاہیں تو ہم اس کو نام بھی چینج کر سکتے ہیں اسے اب آپ نے اس کو فینش کا بٹن درس کر دیا اب یہ آپ کے برسے جو بھی اس میں کولمز تھے وہ سارے کولمز آپ نے شو کر دیا اب یہاں بھی دیکھیں وہ ڈی بی رف ڈیٹا سیٹ کے نام سے ڈیٹا سیٹ بنائے گا سٹوڈنٹ سے یہاں سے اٹھا لیا ٹیبل اٹھا لیا اگر ایک سیزہ زیادہ میں ٹیبل دیا ہوں گے یہاں بھی لسٹ میں آ جائیں گے آپ پہلے ایک کو سیلیک کریں اپنے دوسرے سیلیک کریں گے تو وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر مور دن ون ٹیبل سے کرنا ہے تو آپ پہلے نوملیزیشن اس کی کریں اور پھر ویو یا سٹو بنا لیں وہ بہتر طریقہ ہوتا ہے اب آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ ویلیوز میں ڈریکن ڈاپ کریں گے اب جس کے ساتھ انٹیجر ٹائپ ہوتی ہے جس کی ٹائپ انٹیجر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ آٹومیٹلی سم لگا دیتا ہے تو اگر آپ کو سم نہیں چاہیے تو آپ اس کو سم کو انچیک کر سکتے ہیں اس طرح ہم باقی کولم کو سلیک کرتے ہم ایک ساتھ بھی سلیک کر کے ڈریکن ڈاپ کرنا چاہیے تو ایک ساتھ ڈریکن ڈاپ کر سکتے ہیں اب باقی کوئی بھی انٹیجر ٹائپ نہیں ہے اس سے اسے کسی اور کسی سم نہیں لگایا اس سے ایک آر نوم انٹیجر اس کو ملی اس سے اس سم لگا دیا اور اگر اس طرح سے ہم ایک کولم گروپ کرنا چاہے تو گروپنگ کر سکتے ہیں چونکہ ہم سنگل کولم پر کام کر رہا ہوں تو گروپنگ کی کو اب آپ کو لی آؤڈ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے لی آؤڈ بنے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے نیکس کیا اس لی آؤڈ کو کلر بگر دینا چاہتے ہیں تو کلر بگر کر سکتے ہیں ٹیبلر رپورٹ بنتی ہے بسکلی آہ سمری میں جیسے ہوتی تو ٹیبلر رپورٹ ہی چاہیے ہمیں ہمیں ٹیبلر رپورٹ ہی چاہیے تو یہ ہمارے بس انف ہے ہم نے کوئی بھی اسٹائل لے لیا جیسے میں یہ اسٹائل لے لیتا ہوں اور تو ہم میں فنش کے بڈن پیس کر دیا اب جب کے رپورٹ آ گئی ہے اب اس کو آپ نے چاہے تو یہاں سے اپنے اٹھا کے آگے لے آنا چاہے تو یہاں لے سکتے ہیں یہاں بھی اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹولز بھی ملتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں لکھ سکتے ہیں ٹول بوکس ہے اب ٹول بوکس پہ کچھ لکھنا چاہے تو ٹیک بوکس آپ نے لے لیا اور جیسے آپ نے اس پہ کمپنی کا نام ہم لکھنا چاہتے ہیں یہاں میں لکھ دیتا ہم دیکھا ایکس وائی زیڈ سکول میں دیتا ہوں سٹوڈنٹ ڈیٹا ٹیک ہے جیسے اس کو چاہے تو آپ اس کو کلر فول کر سکتے ہو اس کو بولڈ وغیرہ کرنا چاہے تو سارے ٹولز میں موجود ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بولڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں اس کی مزید اس کی پروپٹی سے ہم چاہے تو رائیڈ کلک کر کے اور ٹیکس پہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ پر فانڈ اسٹائل وغیرہ موجود ملتا ہے سائز دے سکتے ہم اس کو الائیمنٹ دی جاؤ سکتے ہوں اس کے اندر اور kur我فول وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کلر فول فو اپن شرح موجود ہے ہم یہاں بھی ڈیٹی اعتراد دی سکتے ہیں اور اس کی تاک کیسے اسں کر بولڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹلیک کرنا جاتے ہیں اور رائنگ کی سائل دینا چاہتے ہیں جس سائز دینا چاہتے ہیں سب چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس کیونکہ میں ریپورٹنگ میں ضرورت پڑتی ہے اور اس کی اگر ہمیں سائز بڑی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے ہم اس کی سائز بڑی کر دیتے ہیں پھر اس کو علائمنٹ چاہیے تو علائمنٹ لے لیں ہمارے پر رولر بھی ہوتا ہے جس کے ذریع سے ہم اس کے علائمنٹ دے سکتے ہیں اور باقی جو ہے یہ ہمارے پر ایک سائز ہے ایک فارم کی سائز ہے اگر آپ اس میں کسی کی سائز بڑی کر لیا چاہتے نہیں configurations اپنے آپ بھائی آر نمبر کیسا کے اس میں چھوڑی کرنا چاہتا ہوں اس نےم میں بڑی سوف دینا چاہتا ہوں مینش کرنا چاہتے ہیں اگر میں میں اس ریپورٹ کی سائز سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں بڑی پروپٹیز میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو جو ہے وہ اس کو کلر وگر اپل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ رولر وگر اپلائی کرنا چاہے تو وہ بھی اپشن ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک رولر میں دیکھتا ہوں رولر میں کافی ٹائم سے یوز نہیں کیا ہے آہ ایک اٹھا یہ ویو میں آتے ہیں اور اپنے رولر لے لینا ہے تو یہ آپ کو اسکیل آ جائے گا اب یہ اسکیل آپ کو بتا رہا ہے انچز میں کام کر رہا ہے تو یہ ٹوٹل آپ کے بعد ساڑھے آٹھ انچ ہے نہیں اے فور کی سائز ہو جائے گی تو یہ اے فور کی سائز بھی آئے گا پھر ان توڑی سی سائز میں اس کو چھوٹی کر دیتا ہوں دیکھیں دی اب یہ آپ کی اے فور کی سائز ہو گئی جاؤکہ پوری اے فور کی سائز ہو جائے گی دیکھیں دی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لینڈسکیپ بنانا چاہے تو لینڈسکیپ بنا جا سکتا ہے وہ بھی اپشن میں موجود ہوتا ہے تو اب میں اس ریپورٹ کو implement کرنا جاتا ہوں اپنے فارم پہ جہاں سے ہم نے ریپورٹ بنائی تھی آپ نے یہا پہ اپنے فارم پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم نے ریپورٹ کریٹ کی تھی یہاں سے اب دیکھیں یہ ریپورٹ اب کے پاس یہاں پہ آ جائے گی اب لیکنaisia اپنے کا ریپورٹ 1 اب یہاں میں نے ریپورٹ 5 اس کو select کر دی ہے اب جب میں اس کو run کروں گا تو جتنا بھی Control ہوگا اس کے اندر اس سب آ چکا ہوگا تو میں پہلے تو یہاں پہ آ کے اپنا جو میرا اور اس بٹن پر اسے میں نے لگ دیا سمری اب اس بٹن کی ایونٹ پر میں فارم کو شو کرا دیتا ہوں ہم نے کہا ایف آر ایف سٹوڈنٹ سمری اور پھر اس کو ہم شو کر دیتے ہم نے کہا ایفٹور شو تو یہ ہمارا سٹارٹ اپ فارم ہے تو میں جب سٹارٹ کروں گا تو یہ سٹارٹ اپ فارم کھلے گا اور جب ہم سمری کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس وہ فارم آ جاگا ہے فارم سرمدی والا اور اس میں ہم نے لوڈ ایونٹ پر اس نے ڈیریکل خود ہی کوڈ لکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا وہ ہمارے پاس جہاں پہ آکے شو رہے ہیں اچھا اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں آپ نے یہ بتا دوں کہ وہ کوڈ کا لکھتا ہے تو یہ فارم کے لوڈ ایونٹ پر کوڈ لکھتا ہے اب دیکھیں اسے کیا کیا ہے ایڈاپٹر سے اس نے فل کرا دیا ڈیٹا سیٹ کو اور ڈیٹا سیٹ کا نام بھی اس نے خود ہی رکھا تھا اور یہ ڈاپٹر کے نام پہ اسے خود ہی رکھتا تو اسے فل کر دی ڈیٹا سیٹ کو اور ریپورٹ ویور پہ جو ہم نے بنائی تھی اس پہ اس نے آگے ریپورٹ کو آپ کو شو کر دیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دو ڈیٹس کے اوپر یہ ریپورٹ لینا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کے پاس ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے اب دیکھیں یہاں چاہتے ہیں میں کوئی سمری دکھاتا ہوں اس سمری کے اندر ہمارے پاس ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے اب دیکھیں ڈیٹ آف ایڈمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے آہ 2019 کا ہے ساتوے مہینے کا ہے اور جولائی اگست ہے اور یہ دو اگست کا ڈیٹا آ رہا ہے ہمارے پاس اور ایک جولائی کا ڈیٹا آ رہا ہے باقی ہم نے ڈیٹ آف ایڈمیشن نہیں لکھا ہوا اگر میں چاہتا ہوں کہ آہ اس کے حساب سے میں فلٹر کرنا چاہتا ہوں ڈیٹا کو کہ میں سٹارڈ ڈیٹ دے دوں انڈ ڈیٹ دے دوں جب ہم سمری بنائیں گے تو اب ایک سکول ہے اس میں آہ اونر چاہتا ہے ویکلی سمری نکالنا جاتا ہے منتلی نکالنا چاہتا ہے یا چھے مہینے کی نکالنا چاہتا ہے تیس مہینے کی جو بھی اس کو اچھو آئیس ہے تو اس کے سٹارڈ ڈیٹ ایک انڈ ڈیٹ ہوگی سٹارڈ ڈیٹ سیلیک کرے گا انڈ ڈیٹ تیپ چاہے اس کی وہ دس سال کی سمری نکالنا چاہے تو دس سال کی سمری نکالنا چاہے نکال سکتا ہے تو پھر میں یہاں بھی کیا کروں گا دو ڈیٹ ٹائم پکر دوں گا اچھا دو ڈیٹ ٹائم پکر ہم نے دے دیا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ اپنے فارم پہ آنا ہے اور جہاں پہ میں نے ریپورٹ کال کی تھی اس سے پہلے میں یہاں بھی لیبل لے لیتا ہے اور میں نے اس پہ دے دیا ہم نے کہا سٹارڈ ڈیٹ اور اس کے ساب میں نے دے دیا ڈیٹ ٹائم پکر اور پھر اس کی پروپٹی میں جائے کہ میں نے جو ڈیٹی بیس کہنا جو کولم بنایا اس میں میں نے ڈیٹ اس کی ٹائپ رکھی ہے جب ہم ڈیٹ ٹائپ رکھتے ہیں تو یہاں بھی اگر لانگ فرمیٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا میچ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نمبر میں آ رہی ہے تو پھر ہم یہاں پہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے دیکھیں جو شوٹ ہوگی اگر میں نے وہاں پہ ان مرچہ رکھا ہوتا اور واقعی اس میں میں نے ڈیٹ بھی ایسے ہی پاس کی ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہم اس کو وہاں سے میچ کر لیتا ہے آہ تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو لانگ میں نے دیتے لیکن چونکہ ہم نے ڈیٹ کی ٹائپ دی دیتا ہوں اور اسی طرح سے میں اس کو ڈیٹ دیتا ہوں اب یہ دو ڈیٹ ایم پی کر ہم نے لے لیا ہے یہاں بھی ہم نے باز کر دیا ڈیٹ تو یہ اس کے بعد دو آپشن ہوں گے وہ سٹارٹ ڈیٹ انڈڈٹ سیلیک کر لے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک بڈن دیتا ہے اور اس بڈن میں میں ریپورٹ شو کرا دیتا ہوں اب جو لوڈ ایمنٹ میں میرا کوڈ تھا پہلے تو میں کیا کروں گا بڈن کے ایمنٹ پہ آکے اس کوڈ کو اٹھا کے اور میں یہاں سے کٹ کر کے اور لوڈ ایمنٹ پہ ڈال دوں گا تاکہ بڈن کے ایمنٹ پہ آئے اور ڈیٹا لے کرنا ہے دوسری بات اب جب ہم نے یہاں پہ بنایا تو اس نے میرا کو دکھائی تو اس نے ڈیٹا سیٹ بنایا تھا نا تو اب ہم اسی ڈی بی رف ڈیٹا سیٹ جو بنایا تھا اس میں جائیں گے اور یہاں جو اس نے جو ایڈاپٹر بنایا ہوا ہے میں یہاں پہ آکے ویئر کا کلاوز لگاؤں گا ہم یہاں پہ ریٹ کلک کرتے ہیں کونفیگر کر لیتے ہیں اور کونفیگر کر کے ہم نے یہاں پہ جو سٹوڈن کا نام دی ہے اس کے ساتھ میں دیتا ہوں میں نے کہا ویئر اور میں یہاں پہ ڈیٹ آف ایڈمیشن ڈی او اے اس کے ساتھ بیٹوین لگا لیتا ہوں میں نے کہا بیٹوین ایڈ دی ریٹ آ ایس اینڈ ایڈ دی ریٹ اور میں نے ای دے دیا یہ ایس اور ای بیسیکلی دو پیرامیٹر ایس میں نے ویریبل بنا لیا ہے اور اس کو جو میں ویلی دوں گا اس کو میں ڈی ٹائم پیکر ون سے دے ویلی پاس کر دوں گا اور ای کو میں ڈی ٹائم پیکر ٹو سے ویلی پاس کر دوں گا تو میں نے ڈی او ڈیٹ آف ایڈمیشن کو یہاں سے میچ کروا دیا اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے آکے نیکس کر کے آپ نے فینش کر دیا تو جو میں وہاں پہ جاؤں گا تو میرے کوٹ پہ ایر آج ہوگا کیونکہ اب جو وہ ہے اب میں نے تو بغیر ڈیٹ آف سیٹ کے بنایا تھا بغیر یعنی ویر کی کلاوس کی دیا تھا اب یہاں پست ک sẽ فائدة س pillars اى eher どرفي مآگ بہت سمپل جو کور جیسے کوم عشق کنے گ گے تو یہاں پست سے دیکھیں اس کی ویلی مانگ رہے ہیں اسٹرنگ میں مانگ رہے ہیں ہمیں پیٹ ہے یہاں کہ ڈیٹ ٹائم پیکر کی ویلیٹ جو اسٹرنگ میں ہوتی ہیں تو میں نے ہوا ڈی ٹائم پیکر ون ڈار ٹیکس کوم prolonged ڈیٹ ٹائم پیکر اور دوسری مانگ رہے ہیں تو ہم نے کہا کوم فیس تڈیٹ ٹائم پیکر ہیں تو جیسے میں یہاں پہ آکے سمری پہ آگیا ہے ہمیں ایک سٹارٹ ڈیٹ رہتا ہوں میں نے وہاں پہ جولائی اور اگس کے دو ڈیٹا موجود تھا تو اگر میں یہاں پہ آکے اگس کی فرسٹ سے لیتا ہوں اور آج تک کا ڈیٹا لیتا ہوں اور میں شو کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں جو ہے اگس کا جو ڈیٹا ہے وہ آئے گا آپ کے پاس ایک ہی ڈیٹا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کے پاس اچھا سوری یہ ڈیٹ او ایڈمیشن یہ تو ڈیٹ او پڑھتے ہیں میں نے ڈیٹ او ایڈمیشن کا میچ کیا ہے تو بلکل صحیح آ رہا ہے آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ اگس کی جو ہے بائیس آٹھ کا اور تہیس آٹھ کا دو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اور اگر میں اس کو یہاں پر آکے جولائی کی فرس سے کر دیتا ہوں یا دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ چینج ہو جائے گی تو اب میں یہاں پہ آگر رنگ کروں گا تو میرے پاس دونوں ڈیٹا آ جائے گا دیٹا ایڈمیشن دیکھیں یہاں پہ جولائی کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں اگس کا دونوں ڈیٹا بھی آ رہا ہے ہمارے پاس اور اگر میں یہاں پر آکے اگر اس کو آج سیٹ آکے اور سیور سے میں یہاں سے لے لیتا ہوں جولائی کی تیس تک تو اس وقت صرف جولائی کی تیس جولائی دیٹا آئے گا اگر اس کے دیٹا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو یہ بلکل اس کی آسانی سے جو ہے وہ فیلٹر بھی ہو گیا اور ہمارے پاس سمری بھی بن گئی آپ نے سیمپل یہاں پہ اس کو پرنٹ کا بڈن پریس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پرنٹ کر دے گا اچھا اگر میں جیسے کوئی بھی دیٹ لے تھا میں نے سٹارٹنگ دیٹ بھی لے لی اور اگر فور ایکزمبل میں یہاں پہ جو ہے وہ آج کی جیٹ بھی لے لیتا ہے میں اکتوبر تک ابھی لینا چاہوں تو لے سکتے ہیں تو اب یہ آپ کے پاس جیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے سوری تو کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ کہ جو ہمارے پاس جیٹا آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے ان میں آپ کی آپ کی ڈیٹ نہیں ہے ان ریکارڈ میں آپ کے پاس جیٹ نہیں ہے اس لیے جیٹا نہیں آ رہا تو اگر ہم یہاں پہ آگے میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس ٹیوڈرن کے دیتا ہوں میں اس کو اور اس کو جو ہے وہ میں فور ایکزمبل مئی کی دیتا ہوں ٹھیک ہے جے اور اسی طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیٹ دیتا ہے اس کو میں جون کی دیتا ہوں ٹھیک ہے جے اور اس کو پھر یہاں پہ آکے ہم نے اس کی سپٹمبر کی آگست کے رکھ دیتے ہیں اور ہم نے کا آٹھ سلیش تاریخ میں اس کو دیتا ہم نے کا ٹرنک فائیو اور ٹوزن نائنٹین تو وہ ہم نے کر دیا تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس کو بھی ایک ڈیٹ دیتے ہیں ہم نے کا اپریل کی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیٹ آگے تو اب جب میں وہاں پہ جاتا ہوں دیتا آ جائے گا تو ہم آسانی سمجھ میں آ جائے گا ہماری چیز اگر میں یہاں پہ دیکھے جنوری سے لے کے آج تک دیتا دیکھنا جاتا ہوں تو میں پہ دیکھے جو دیتا ہے سر آگیا ہمارے پاس جنوری سے آج تک دیتا آ رہا ہے ہمارے پاس تو جو بھی دیتا ہے ہمارے پاس اس لیے آگیا فلٹر ہو گیا تو آپ کے پاس جہاں پہ دیتا ہوگا کیوں ہم لازمی جب اس طرح کی سمبلی چاہیں گے تو وہاں پہ ہم نل آلاؤن نہیں کریں گے اور ہم چاہیں گے یوزر لازمی جو ہے وہ ڈیٹا و ایڈمیشن لکھے یا پھر اگر وہ نل چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم گیٹ ڈیٹا آ گیٹ ڈیٹی کا میتھر یوز کر لیتے اور وہ سسسنم آٹومیٹلی جو ہے ڈیٹ بھی اس کو ہم پاس کرا سکتے ہیں تو ایسے ہم سمبلی بنتی ہے اگر آپ یہاں پہ ایک دوسری بار بتا دوں اگر آپ انوائز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں فرکزم آپ انوائز بناتے ہیں تو پھر انوائز کے لیے آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ریپورٹ میں بتا دوں کہ آپ نے پھر اس کو بلینگ قسم ہے آپ یہاں پہ بلینگ ایڈیہ میں کام کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں آہ میں پر فیس کا ٹیبل ابھی نہیں ہے اس میں اور اس میں ریکارڈ نہیں ہے تو پھر آپ چاہے تو اس کو بیوز کر کے ہم اس ہم نے فیس کے لیے بنا لی ہم نے کافی ایف آئی ڈی سو میں انٹیزہ کر دیتا ہوں اور اس کو ہم آٹا انکریمنٹ کر دیتے ہیں چاہے تو ہم اس کو پرائمری کی بھی کر دیتے ہیں ضرور تو نہیں ہے ہم نے کا ایف مند دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایف آمانٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے کہا نل علاو نہیں کر سکتے مند میں بھی علاو نل نہیں کر رہا ہوں میں اور پھر اس کے بعد میں فوراں کی دیتا ہوں آر نمبر جو کوئی وہاں پرائمری کی تھی اس کی ٹائپ ان ٹیچر تھی میں اس کو فوراں کی آسائن کر دیتا ہوں پہلے ہم اس کو سیف کرتے ہیں ہم نے نام اس کا رکھ دیا ٹی بی ایل فیس اور میں ریلیشنشیپ بناوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں اس کو میں آگر فوراں کی بناوں گا تو اس میں اس کی فوراں کیا ہے کہ اس کے پرائمری کی جنرٹ ہوئی ہوگی تاکہ ہم مہت سے اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا لے آئیں گے اور یہاں سے فیس کی امانٹ لے لیں گے تو اس کے لئے میں ریلیشنشیپ بناتا ہوں اور یہاں سے آکے ہم نے پرائمری کی دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ٹیبل کو اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ آر نمبر دے دیا اور اسی طرح فیس کے ٹیبل میں آتے ہیں اور یہاں کچھ ریکارڈ ڈال دیتے ہیں فیس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ سٹوڈنٹ کے اندر رول نمبر وان ٹو اور نائن ان کا ڈیٹا موجود ہے تو میں فیس نکال دیتا تو میں فیس آئی ڈی میچ کروں گا اور فیس آئی ڈی پہ انوائز نکال دیں گے تاکہ آپ کو ایک آئی ڈی ہو جائے کہ کس طرح سے کرنا ہے تو پھر ہم نے فیس مند دے دی ہم نے جنوری کا امانٹ ہم نے پاس کر دی سکس تاوزن اور کون کس نے دی ہے رول نمبر ون نے دی ہے کہ ہم نے کہا فیب کی فیس دے تھے سکس تاوزن فیس ہے کون دے رہا ہے رول نمبر ون دے رہا ہے اور اس طرح ہم نے کہا جنوری کی فیس ہے اور سکس تاوزن فیس ہے کون دے رہا ہے رول نمبر ٹو دے رہا ہے اب رول نمبر ون جو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس رول نمبر ون کرہ سکونے کے جو دیٹا ہرہے ہوں ڈیٹا ، آویز کا ہے اویز کا ہے ، 2 ڈیٹا ، تیسٹہ ، عوانیز کا ہے سو نام ڈیفرنٹ کردیتا ہوں تاکی آپ کے سامنے ہوجائے ، آپ جائے اس کو دیلتے ہیں اور اس کو ہم سے 3 دیلتے ہیں اب جو مجھے دونوں ٹیبلوں سے بھی دیٹا چاہیے ہیں ، اے 3 ایر Jahren پرائیمری کی نہیں ہے ون ٹو نائن ہے تو میں اس کو نائن کر دیتا ہوں اب دیکھیں دونوں ٹیبلوں سے ڈیٹا مجھے اٹھانا ہے تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کے لئے پروس کے لئے ہمیں ویو بنانا پڑتا ہے کیونکہ آر ڈیل سی ہمیں ڈیریکلی اپشن نہیں دیتا نومیلائز کرنے گا اور اس سے دونوں ٹیبلوں کو ایک ساتھ جوائن کرنے کا اپشن بھی نہیں ملتا تو پھر یا تو پھر ہمیں کیوری چلانی پڑے گی اور جوائننگ کی کیوری لگانی پڑے گی اور باقیدہ ڈیٹا سیٹ ہمیں مینویلی کوڈ سے بنانے پڑے گا اور اس پر پورا کوڈ کرنا پڑے گا تو اس سے آسان طریقے کا ہم بیو بنا لیتے ہیں تاکہ فاسٹ کام بھی ہو جائے گا تو آپ بیو پہ آکے رائٹ کلک کر کے آپ نے نیو بیو کر دیا اور یہاں میں نے سٹوڈنٹ اور فیس کا دونوں ٹیبل لے لیے سٹوڈنٹ اور فیس کا ٹیبل لے کے میں نے ایٹ کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ پرائیمری کی فوراں کی اس کو ملی اور بڑھ کے پرائیمری کی فوراں کی نہیں بھی ملے اور اس کو سیم کولم ملے گا سیم ٹائپ کے سے تو وہ آٹومنٹی جوائن کر دیتا ہے تو ونڈو میں نے کیسے جوائننگ کر دیئے اب مجھے اس میں کیا کیا چاہیے مجھے سٹوڈنٹ کے ٹیبل سے سٹوڈنٹ کا رول نمبر چاہیے سٹوڈنٹ کا نام چاہیے فاظر نیم چاہیے یہاں ہم سب ہی لے لیتے ہیں اگر ہم ایڈریس بھی چاہیے یا اگر ہم انوائس میں ایڈریس ہوتا نہیں ہے ایڈریس ہڑا لیتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ فیس آئیڈی لیتے ہیں فیس مند لے لیتے ہیں ایف آماؤنٹ لے لیتے ہیں اور یہاں سے آر نمبر لے لیتے ہیں اب یہ آپ کے پاس یہ کیوری بن رہی ہے انہیں جوائنر سے لگایا کہ دروں میں ریلیشنشی بنی بھی ہے تو مجھے کچھ کہنا نہیں ہے اگر ہمیں دیکھنا جاؤں ڈیٹا دیکھنا جاؤں تو ایکسیگوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کیا بن رہا ہے اب دیکھیں عویس اصد اور انیس ان تین کی پرائیمری کی بھی ہے فوراں کی بھی ہے تو چونکہ اس نے انر جوائن کے طرح کام کیا ہے تو اسے انہی کو ڈیٹا آ رہا ہے جس کی پرائیمری کی بھی اور ساتھ میں فوراں کی بھی موجود ہے تو اس کو ہم یہاں پہ آکے سیف کر لیتے ہیں اور ایک نام دے دیتے ہیں اور میں نے اس کو نام دے دیا فوراں کی بھی ہم نے کہا انوائیس کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے جی انوائیس ویو کا نام دیتا ہوں اب میں اس انوائیس ویو کو وہاں پہ کال کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک ریپورٹ مجھے اور بنانی پڑے گی تو میں یہاں پہ ایک اور ریپورٹ بنانی دیتا ہوں میں پروجیکٹ پہ آکے ایڈ وینڈو فارم کرتے ہیں اور یہاں سے میں نے ایک وینڈو فارم لے دیا اس کو میں نے نام رکھ دیا ایڈ وائیس اب اس انوائیس پہ آکے مجھے انوائیس جنرئیٹ کرنی ہے تو وہی سٹیپس کریں گے جو ہم نے پہلے کیے تھے آپ نے یہاں پہ ٹول باکس پہ آنا ہے اور ریپورٹنگ یا ریپورٹ ویور کا کنٹرول اپنے ڈریکنڈ ڈراب کرنا ہے تو ریپورٹ ویورز میں یہاں سے ڈریکنڈ ڈراب کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ پورے پیش پہ آ جائے تو ڈریکنڈ کنٹینڈر کر دیں گے تو یہ پورے پیش پہ آ جائے گے یہاں سے ریپورٹ جنرئیٹ کر آ رہا ہوں ڈیزائر نیو ریپورٹ کر کے ہمیں نیو کا بٹن پیس کیا وہی سارے سٹیپس ہے میں یہاں پہ آ کے سروند نیم دے دیا اور ڈیٹا بیس بھی سنیکھ کر دیا گا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے نیکس کیا اب میں ویو دینا چاہتا ہوں تو ہم ویو پہ آتے ہیں تو ہم نے یہاں بھی ویو بنا ہو انوائس وی کے نام سے میں اسی کو لے لیتا ہوں اور ڈیٹا سیٹ یہ ون کے نام سے بنائے گا پہلے اسے ڈیٹا سیٹ کے نام سے بنائے تھا ڈی بی رف ڈیٹا سیٹ کا نام دیا تھا اب چونکہ وہ اسی جگہ پہ ایک اور بن رہا ہے تو اس نے اس کا نام ڈی بی رف ڈیٹا سیٹ ون کر دیا میں نے فنش کر دیا پھر آپ نے وہی نیکس کا بٹن پر اس کرنا ہے اب آپ کو اس میں جو جو کولم چاہیے اب وہ سارے کولم اٹھا لوگے ڈریکن ڈراب کر دوگے یہاں پہ آگئے آر نمبر آپ کا انٹیجر ہے اس کو میں یہاں پہ آکے سم کو اٹھا دیتا ہوں اٹھا تو انچیک کر دیتے ہو اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ فورند کی بھی עם نمر تھا اس کو بھی میں یہاں پہ انچیک کرتا ہوں اماؤنٹ بھی آپ کی انٹیجر تھی تو اس پہ بھی آپ کے پاس سم آیا وہ ہے اس کو بھی ہم انچیک کر دیتا ہوں باقی فیس آئیڈی بھی انٹیجر تھی اس نے اس کے طرح اسم لگا دی اس کو انچیک کر دیتا ہوں اب یہ نہ بھی کریں بعد میں بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ نیکس کرنا ہے اب آپ کو اسٹائل تو کچھ چاہیے نہیں تو فیلال میں نیکس نیکس کر دیتا ہوں اور میں اس کو فینش کر دیتا ہوں اب مجھے اس طرح کی رپورٹ تو چاہیے نہ مجھے انوائس بنانی ہے تو آپ نے اس کو سیلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیا رولر اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے رولر شو کر دیا یہ آپ کے بار رولر آگیا اب اس کی سائز کیا رکھنا جاتے ہو اب ہم جیسے رپورٹ بنانا جاتے ہیں میں ڈیزائننگ پر اتنا فوکس نہیں کروں گا تو آپ خود انشاءاللہ کوش کر کے اچھی ڈیزائنن کیجئے گا فیل وقت میں آپ کو اسی بتا دوں کس طرح سے انوائس اور وہ کولم کیسے میچ ہوں گے تو آپ نے یہاں سے ٹیک بوکس لیا ہے اور جیسے میں نے یہاں پاس کر دیا ہم نے کہا فیس آئی ڈی اور اس کے سامنے میں ٹیک بوکس دی رہا ہوں جس میں میں فیس آئی ڈی شو کراؤں گا ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح کی سے آپ نے یہاں سے سٹوڈنٹ کے نام کے لئے لے لیا اور فادر نے بھی اپنے ساتھ میں لے لیا ٹھیک ہے اور مجھے کیا چاہیے تھا اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ہمیں بکیا کے فیلڈیں موجود ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ نے ہمارے پاس اور فادر نے ہم نے جیسے لے لیا رول نمبر بھی ہم چاہیے تو دے سکتے لے لیتے بھی فیس آئی ڈی ہم نے لے لی ہمیں فیس مند اور فیس آمارڈ چاہیے تو چاہیے تو میں سامنے سامنے رپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے سامنے ڈیزائن کر کے بنا لے جیسے چاہیے ہمیں سائز اس کے ساتھ سے کر لے میں انہی تینوں کالم کو ٹاپی کر کے پھر ہمیں ہاتھے پیسٹ کر دیتا ہے اور میں نے یہاں پہ اس کے سامنے ڈریک کر دیا ڈیزائننگ کوشش کر کے اچھی کیجئے گا ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ رول نمبر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ جو ہے وہ فیس مند دے دیا اور پھر ہم نے یہاں پہ فیس اماؤنڈ دے دیا ٹھیک ہے جی اب میں ان کنٹرولز کو بینڈ کرنے جاتا ہوں اپنے ڈیٹا بیس کے کالم کے ساتھ تو آپ نے فیس آئی ڈی کو بینڈ کرنا ہے تو ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایکسپریشن میں جانا ہے اب یہ ایکسپریشن میں جائیں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ ڈیٹا سیٹ سیلیک کرنا ہے اب میں یہاں پہ فیس آئی ڈی دینا جاتا ہوں جو کامل پہ فیس آئی ڈی ہے اس کی ٹیپ انٹیجر اس لئے سے سم لگا دیا ہے اس کو جب ڈیوڈ کلک کروں گا تو یہاں پہ آ جائے گا تو میں یہ سم تو نہیں چاہیے مجھے تو بسکلی فیس آئی ڈی چاہیے تو ہم یہاں پہ فرسٹ لگا دیتا ہے فرسٹ کا مطلب ہے کہ مجھے سم نہیں لے گا اس کا ڈیٹر لے کر آئے گا جو میں آئی ڈی دوں گا اس کے ساب سے آ جائے گا اوکی کر دیا پھر سیدھر سٹوڈنٹ نیم چاہیے تو آپ نے رائیڈ کلک کر کے ایکسپریشن پہ آگئے اور آپ نے وہی ڈیٹا سیٹ پہ آگئے اور یہاں سے میں اس نیم دے دوں گا تو اس کی ٹیپ چونکہ انٹیجر نہیں ہے انڈور چاہ رہے تو اسے خود ہی فرسٹ لکھا ہوئے اور پھر اس میں فادر نیم چاہیے رائیڈ کلک کر کے ایکسپریشن پہ آگئے اور اس کو بھی میں یہاں سے کلک کر دیں گے اور رول نمبر بھی لیتے ہیں اور یہاں سے نے ڈیٹا سیٹ لے لیا اور اس کے اندر بھی ہم نے رول نمبر ہمارے پاس موجود ہیں یہ لے لیا اور چونکہ انٹیجر تھا تو سم لگا دیا ہم نے اس کو فرسٹ کر دیا اور فیس منت ہے اس کی ٹائپ تو انڈور چار تھی ہمارے پاس تو ہم نے یہاں سے فیس منت لے لیا سوری یہ ہمیں پر فیس منت ہے دیکھیں جی اور اس طرح سے فیس امانٹ ہم نے دے دی ہم نے ایف امانٹ دے دی دیکھیں جی اب یہ سارے کلوم نے میچ کر دیا اس کے ساتھ باقی نام کلر فول وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو سارے کنٹرز موجود ہیں بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں وہ سب موجود ہیں تو اس کو آپ دیکھیں گے میں اچھا گفت ساتھ لک اینڈ فیل رکھیے گا اب میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے انوائیس پر اور یہاں پر آگے اس کو اپنی رہیپورٹ کل کر دیں گے اورanki کے نام سے میں رہیپورٹ کل کر دیتا ہوں یہ نا چاہے ہم اس کو فورم کی سائج بڑی کرنا چاہے سائج بڑی کر دیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو اپنے اسی مئن فورم پر آگے فورم منت سے اس کو شو کرا دیتا ہوں پرینٹ کے لیے وہیسی تو آپ یہاں پر انوائیس پیس کے لیے فیس کلک کریں گے اب اس سے آپ اس کو جو ہے وہ پرنٹ کروائیں گے نا لیکن میں جو ہے اس ہی فارم پہ کر لیتا ہے پھر اس کے بار میں رہا تھا انشاءاللہ ایک اپلکیشن بنانا نہیں کمپلیٹ یا پوائنٹ آف سیل کی اپلکیشن کی ریکویسٹ ہے میں نے پاس بچوں کی اور میں وہ بھی انشاءاللہ بناؤں گا اور نیکس پک میں انشاءاللہ کریں گے اس کو اور اسکول کی اپلکیشن کی بھی ہے اور ایک کوچنگ سینٹر کی بھی ریکویسٹ ہے ایک کا ہمارے پاس جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے اپلیکیشن کے ریکویس بھی ہے جیسے ہمیں اس ساتھ سے ٹائم ملتا رہے گا میں اس ساتھ سے جو موقع بھی لے گا اس کے ساب سے اپلیکیشن بناوں گا تو پھر وہاں پہ تو ہم انہی سب چیزیں کو جوز کریں گے لیکن وہاں میں اسہ دیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ میں سمجھا چکا ہوں وہاں تو میں اپلیکیشن لے کے چلیں گے اور اس پہ کام کریں گے تو میں یہاں پرینٹ کا بڈن بناتا ہوں پرینٹ کے بڈن پر ہم اس کو جو ہے وہ شو کر لیتے ہیں اپنے فرم کو کال کر لیتے ہیں تو ہم نے کہا ایف آر ایم انوائس اس کو میں اوبجیک بنا لیتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پر شو کر لیتے ہیں دیکھا جو دیکھا جیسے یہاں پر انوائس آئے گی تو اب جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انوائس جو آئے گی وہ بیسکلی کیا آئے گا جو پہلا ریکارڈ اس کو ملے گا وہ اسی کے انوائس لے کر آ جائے گا لیکن بعد میں ہم جو فیس آئی ڈی دیں گے وہ اسی کے انوائس ہمیں شو کرے گا تو آپ دیکھیں یہاں پر آگئے میں پرینٹ کا بڈن پریس کرتا ہوں تو میں پر انوائس ہا رہی ہے دیکھا رول نمبر ون کی لے کر آ رہا ہے رول نمبر ون کی فیس آئی ڈی ون کی پہلا ریکارڈ لے کر آ رہا ہے ان کی الائنمنٹ وغیرہ میں نے آپ کو بتایا دیا الائنمنٹ ہم سیٹ کر سکتے ہیں اب میں جاتا ہوں میں جس کی نمبر لکھوں وہ اسی کی انوائس لے کر دیں تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر رول نمبر کے ساتھ سے نکال لیتے ہیں ویسے تو فیس آئی ڈی کے ساتھ سے نکالنا چاہیے چلیں فیس آئی ڈی کے لیے بنا لیتے ہیں ٹیک باکس اور وہاں سے اس کو ویلو دے دیتے ہیں اور اس کو ویلو میں کروس کر دوں گا اس فارم پہ تو پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ افسد سے پہلے تو وہی کریں گے ہم سمری پہ آتے ہیں اور اس کے ڈیٹا سیٹ پہ آئیں گے اور ڈیٹا سیٹ پہ آگے ہم یہاں پہ آگے ہمیں ویئر کا کلاوز لگانا پڑے گا ہمیں کانفیگر پہ آگے ہیں ہم نے کہا ویئر ہم نے کہا ایف آئی ڈی ایک وال ٹو ایڈ دا ریٹ ایف دے دی ہم نے پھر آپ نے اس کو آگے فینش کر دیا ٹیک ہے جی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب مجھے ویلو یہاں پہ میں دوں گا تو کوئی پرینڈ کا بڑنی پیس کریں گے نا اور اس کو ویلو میں یہی سے کروس کروں گا لیکن مجھے دینی کس پہ جہاں پہ ہم نے انوائز بنای ہے اس پاپ پہ دینی ہے تو پھر اس پرپس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا اور پھر میں یہاں بنا لیتا ہوں اور ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ویسے ہم فیس بتا رہا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم فیس کا جو فرم بنے گا وہاں بھی لکھیں گے پھلال میں یہاں پہ لکھ دیتا ہم نے کہا فیس آئی ڈی اور اس ٹیک بوس کو نام دیتا ہے جس کا نام ٹیک بوس ٹو ہے میں ٹو ہی رہن دیتا ہوں میں یہاں پہ ٹیک بوس میں ویلو لکھوں گا وہ ویلو میں بسکلی پاس کرنا جاتا ہوں اس کے اوپر تو پھر ہم میں یہاں پہ آگے پرنٹ کے بٹن پہ آگے جہاں ہم نے فارم شو کیا ہے اس سے پہلے پھر ہم ایک کلاس بنا لیتا ہے جو ہم نے پہلے بھی بنائی تھی اور اس میں ہم اسٹیٹک ویریبر بنا لیتا ہے ٹیک ہے جی اب جیسے یہ آر کے نام سے بنا ہوئے میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں دوبارہ نہیں بناتا ہے نیا نہیں بناتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آکے اب پہلے اس کو ویلو پاس کریں گے آپ لکھیں گے ایف سوری کلاس ون ڈاٹ آر اور اس کو ویلو آپ دے دو گے کس سے ٹیک بوکس ٹو ڈاٹ ٹیک ہے جی تو اس کی ٹائم سٹرنگ ہے تو یہاں سے ٹیک بوکس ٹو سے ویلو ہوگی وہ کلاس ون ڈاٹ آر میں چلی جائے گی اب ہم اپنے آئیں گے انوائز کے اوپر جب ہم نے انوائز بنایتی نا تو انوائز والے فارم پہ آتے ہیں ایف آر ایم انوائز کے اپنے فارم بنایا تھا یہاں پہ ایرر آ چکا اگر میں لوٹ پہ کول کرنا ہے لیکن چونکہ میں نے ویر کا کلاوس لگایا ہے تو یہ ایرر آ گیا ہے تو میں یہاں پہ آگے کومہ لگا کے مجھے ویلو مانگ رہے گا ایف کی ویلو مانگ رہے گا جلیکن اس کی ٹائپ انٹیجر ہے کیونکہ ٹائپ انٹیجر ہے تو انٹیجر مانگی گا تو میں کاسٹ کر لیتا ہوں میں نے کہا انٹ ڈاٹ پارس اور یہاں سے ہم دیتے ہیں کلاس ون ڈاٹ آر کلاس ونڈاٹ آر کی ویلی ہے اس کو میں نے کاسٹ کیا انٹیجر کے اندر کیونکہ انٹیجر مانگ رہا تھا اب جو میں ویلی اس کو دوں گا ٹیک بوکس میں جو لکھوں گا وہ ویلی جائے گی اس کے پاس یہاں پر فارم پر آئے گی اور اس کی انوائیس پرنٹ نکال دے گا نا بجائے ورم نمبر ون کیلئے فیس آئی ڈی ون کیلئے کے آ رہا ہے اب میں یہاں پر آگے ٹیک بوکس میں آجا اس کا میں نے یہاں پر اینیبل فرس رکھا ہوا ہے میں نے ہاں پر کوپی کیا اس کو اس کو ہم پھر جو ہے وہ اس کا اینیبل ٹرو کر دیتے ہیں اچھا اب میں یہاں پر آکے رن کرتے ہیں اور جیسے اب میرے پاس تین ڈیٹا موجود ہے فیس کا نا دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ ہے فیس آئی ڈی ون ٹو اور ٹری کا تو میں جب یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں نے کہا فیس آئی ڈی مجھے ٹو کا ڈیٹا چاہیے تو ٹو کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اصد آواند کا ہے اور اس کی سکس آئی ڈیٹا چاہیے تو ہم نے یہاں پہ ٹو لکھے پرنٹ کا پرنٹ پرس کیا تو یہ ویلو جائے گی ہماری انبائیس والی فارم پہ اور جو ریپورٹ جنرلٹ ہوگی وہ ہوگی ریپورٹ فیس آئی ڈی نمبر ٹو کی یعنی بند کی نہیں آرہی ٹو کی آرہی ہے اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آکے لکھ دیتا ہوں نمبر ٹو کی چاہیے تو ٹو کی پرنٹ آ جائے گی تو یہ جو ہوتی ہے تو بسکلی ہم کیا کریں گے جو ہمارا فیس کا فارم ہوگا جو ہم فیس کلک کریں گے جو فیس سیف کریں گے اور فیس آئی ڈی جنرلٹ ہوگی اور وہی سے ہم اس کو پرنٹ دے دیں گے تو آٹومیلی اس ٹیک بوٹ سے اٹھائے گا اور پہ اسی کا پرنٹ آئے گا باگی اور کسی کا نہیں آگا جنہی ہمیں انوائس بنے گی اسی کی بنے گی تو پھر اس پرپس کے لیے ہم ڈیریکلی جو ہے وہ ویلیو دیں گے تو ہمیں کلاس کے ثروب ویلیو کروس کریں گے دوسرے فانپ پہ اور اس کلاس میں ہم اسٹیڈک ویلیو پہ بنا کے اس سے کروس کر دیں گے تو جانتا ویلیو آ جائے گی الائنمنٹ بگرہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر ہمیں الائنمنٹ بگرہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آہ آپ جیسے آپ نے یہاں پر آکے ہمانے جو ریپورٹ بنے یہ آپ اسپ اپنے اسی ایلیومٹ بگی آ جانا ہےی ریپورٹ ٹو ہمارے پاس جاتا precedent اور میں اسی ایلیومٹ دینا چاہتا ہوں تو رائٹ کلک کر کے پروپرٹیس پہ جائے پایا جائے اب بار بھی الائنمنٹ موجود ہے اور آپ اس کو alignment دینا چاہتے ہیں تو اس میں vertical alignment جو ہے اس کو میں جو ہے وہ horizontal alignment horizontal alignment اس کو میں center کرنا چاہے center کر دیں یا بھی اس کو left پہ کر دیں ٹھیک ہے جی اور اگر اس کے بھی دینا چاہتے ہیں اس کی alignment بھی out اور دیتے ہیں چاہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب یہ سوری یہ دیں مار پاس alignment تو میں left کے alignment دینا چاہے دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے alignment بھی shadow جائے گی تو آپ یہاں سے report بنا کے report کو call کریں گے reportیں بیسیوں summaries بنتی ہیں انوائز تو اسی طرح سے بنتی ہے لیکن summary بہت 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 طریقے سے بنتی ہے تو table کے structure بنا ہوگا آپ کے بعد primary کی relationship بنی ہوگی تو دو tableوں میں آپ views جب بنائیں گے تو اس کے حساب سے بنے گا آپ چاہے تو وہاں بھی views کے اندر query بھی change کر سکتے ہو اور چاہے تو یہی ویئر کے clause ہم view میں بھی لگا سکتے ہیں تو میں پھر یہاں پہ آکے change کرنے کی ضرورت کنفیگر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہی ویئر کے clause بھی لگ سکتا ہے parameter کے ساتھ چاہے دسٹور procedure بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کام ہوتے تو ہوپلی آپ اچھلے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ اس کی practice کریں اور اپنی application میں اس کو implement کریں کوئی بھی qd ہوتی ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو آپ مجھے comments کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوئی comment پہ ہی آپ کو اور اس کا جواب دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسن ہے تو میرے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں جو ہے وہ like ویڈیو کو like کریں comments کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ کام سیکھ رہے ہو جس purpose کے لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں وہ میرا کامیاں ہو جائے تو کوئی بھی کیوری ہو تو مجھ سے comments ضرور contact کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ